دروش شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو دروت کی تسبید و نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سورنا شروع ہو جائیں گے اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاگیزہ انسان کی صورت میں نشغ و نمہ پا رہے ہیں دروش شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے انسان کو ذقاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے دروش شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شہروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے جو حسن اور جو معاملہ بندی تغذل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے لیکن جو عزت جو تقریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شیروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہیں کہنے لگے کہ میں نے سوا کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گی تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے آقا قریب نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوتا ہے اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی امام سخاوی نے الکول البدی کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا حضرت جب کسرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے ہر لفظ کی ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے اور بہتر تہتر لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈیکٹر حال کرتے ہیں سواری کا ایک بچہ کھینچ کے لے گیا دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا تیسرے نے خاتون کو باز اسے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے تو باز خواتی غصے میں آتی ہے اور کہتی ہم نے کہیں بھی نہیں جانا حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے لیکن اتنے لوگ اپنی جانب بس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں آواز دے رہے ہیں بلا رہے ہیں مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا حضرت جب فرق اور ترق مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں سری جواب تھا فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے سائل نے دوسرا سوال پوچھا اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا جواب کیا دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے